السلام علیکم فرنس فارمسوٹیکس ون میں ہم چپٹر نمبر نائن ڈسکس کرے تھے جس میں ہم نے دکھا کہ انکمپیٹیبیلٹی کیا ہوتی ہیں تو ہم نے ڈسکس کیا کہ جو انکمپیٹیبیلٹی ہے وہ بسیکلی ہماری جو پرادکٹ ہے جو اس کی جو کوالٹی میں چینج آتا ہے اس کو ہم انکمپیٹیبیلٹی بولتے ہیں تو جو چیز ہمیں پریسکرائب کی گئی تھی اس کو ہم نے یا صحیح بنایا نہیں صحیح طرح سے مکس نہیں کیا کسی وجہ سے جو اس کی کوالٹی حلاب ہوئی ہے اس کو ہم انکمپیٹیبیلٹی بولتے ہیں پھر اس میں دو ٹائپس ہم نے ڈسکس کی فارمسوٹیکل انکمپیٹیبیلٹی اور دوسری تھیرابیوٹیک انکمپیٹیبیلٹی جو فارمسوٹیک انکمپیٹیبیلٹی ہے پھر اس کی فردر دو ٹائپس تھیں فیزیکل اور کیمیکل تو فیزیکل ہم نے اس پریویس لیکشن میں ڈسکس کر لی تھی فیزیکل انکمپیٹیبیلٹی کیا ہوتی ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ تھیرابیوٹیک فیزیکل کے علاوہ سوری کیمیکل انکمپیٹیبیلٹی کیا ہوتی ہیں فیزیکل میں جو ڈائریکٹ فیزیکل انٹریکشن ہوتا ہے جو ہماری پریسکرپشن کے انگریڈینس کے درمیان اس کو جو ہم سٹیڈی کرتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں فیزیکل انکمپیٹیبیلٹی تو جو ہم سٹیڈی کرتے ہیں chemical incompatibility اس میں ہم basically دیکھتے ہیں کہ ان میں جو chemical interactions ہیں وہ کیا کیا ہیں ہماری جو product ہے جو اس کے ingredients ہیں ان کے درمیان جو chemical interactions ہیں اس کو جب ہم study کریں گے اس کی interactions کو ہم study کریں گے تو اس کو ہم بولتے ہیں بولیں گے chemical incompatibilities کہ different products کے جو chemicals ہیں وہاپس میں interact کریں گے اس کے نتیجے میں جو ہماری product کی quality حراب ہوگی اس کو ہم بولیں گے chemical incompatibilities تو اس کو آج ہم discuss کریں گے chemical incompatibility جو ہے یہ دراصل physical incompatibility کی نسبت تھوڑی سی dangerous ہے اس کی وجہ chemical آپ از میں interact کریں گے کوئی نئی product بنے گی جو harmful ہوگی ہے یا even dangerous ہوگی تو chemical incompatibility ہوتی کیسے کیسے ہے اس کی چند types انہوں نے یہاں پہ discuss کی ہیں ایک ہے hydrolysis کہ water کی مجودگی میں جب ہم اپنے product میں اپنے جو ہماری ingredients ہے اس میں جہاں water add ہو جاتا ہے کسی وجہ سے یہ water add کر دیتے ہیں تو اس کی مجودگی میں water کی presence میں جو اس کی breakdown ہوتی ہے breakdown in the presence of water اس کو ہم بولتے ہیں hydrolysis تو اس میں example ہے اسپرین کی acetal salicylic acid تو یہ جب water جاسے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ڈسپرین کو جہاں ہم water میں ڈالتے ہیں تو اندھیں presence of water جو اس کی breakdown ہوتی ہے تو یہ کیا ہے ڈالتے ہیں کہ اندھیں پرسنس of water chemicals آپس میں interact کرتے ہیں اور ایک نئی product بنتی ہے تو اس میں دوسری example ہمارے پاس oxidation reduction reactions ہوتے ہیں تو اس میں ڈیفرنٹ types ہیں اس میں ڈیفرنٹ examples ہیں کہ جو شوگرز ہیں وہ جو کپر اور سلور کی مجودگی میں ان الکلائن پی ایچ الکلائن پی ایچ پر وہ کپر اور سلور کی مجودگی میں جو ہماری شوگرز ہیں وہ oxidize ہوتی ہیں oxidize mean اس میں سے electrons جو ہیں وہ loss ہوتا ہے تو یہ chemical compatibility کی type ہے جس کو رہا سے ہمارے جو کہہ لیں کہ sugar ہے وہ اس کی quality حراب ہوگی اس کے علاوہ oxidized جو oils ہیں اور fats ہیں وہ light کی مجودگی میں oxidize ہوتے ہیں اور حراب ہو جاتے ہیں oils اور fats light کی مجودگی میں oxidize ہوتے ہیں اور حراب ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اس نے بات کیا ہے کہ جتنے بھی organic compounds ہیں وہ feric fe3 positive جو کہ ہمارے پاس oxidizing agent ہے اس کی مجودگی میں oxidized ہوتے ہیں means اس میں سے electrons نکلتا ہے جس کی ورشن کی quality میں change آتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں chemical incompatibility means chemical کا اپس میں interaction ہوا ہے کوئی نہ کوئی reaction ہوا ہے تو اس کے علاوہ جو silver compounds ہیں وہ reduce ہوتے ہیں metallic silver میں in the presence of light or reducing agent تو یہ different examples ہمارے پاس oxidation reduction reactions کی یہ جب ہوتے ہیں تو اس کو بھی ہم شمار کرتے ہیں chemical incompatibility کے اندر اس کے علاوہ ہمیں hydrolysis کو discuss کیا اس کے علاوہ ہمارے پاس جو acid base reactions ہوتے ہیں جو acid base آپس میں react کرتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس chemical incompatibility میں آتا ہے تو اس کی indication کیا کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ acid or base reaction ہوا ہے اس کی پہلی indication یہ ہے کہ evolution of gas جب بھی کسی chemical reaction کے نتیجے میں evolution of gas ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ acid or base نے آپس میں react کیا ہے تو اس میں example ہے کہ carbon airs جو ہے وہ acid کے ساتھ react کرتے ہیں جس کی وجہ سے carbon dioxide gas جو ہے وہ release ہوتی ہے carbon airs جو کہ ایک base ہے جو وہ acid کے ساتھ react کرے گی تو carbon dioxide gas نکلے گی جیسے کہ ہم cac کی example میں دیکھتے ہیں جب ہم اس کو water میں dissolve کرتے ہیں cac کو تو اس میں acid and base کا combination ہوتا ہے تو جو آپس میں react کرتے ہیں تو جو تو اس میں سے carbon dioxide gas باہر نکلتی ہے bubbles کی فارم میں اس قرابہ جب ہی کسی reaction میں change color change ہو تو وہ indicate کرتا ہے کہ وہاں پہ pH change ہوئی ہے جو کہ indicate کرتا ہے وہاں پہ acid یا base present ہے acid or base reaction کو indicate کرتا ہے اس کے علاوہ جب بھی کسی reaction میں precipitation ہو precipitate بنے تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ acid base reaction ہوا ہے جب بھی کوئی soluble compounds hydroxyl ions یا strong acids کے ساتھ act کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے insoluble compounds بنتے ہیں جو کے نیچے precipitate ہو جاتے ہیں تو یہ بھی indication ہے ہمارے پاس acid base reaction کی اس کے علاوہ compound reactions ہیں compound reactions میں بھی جو ایک compound کے ions ہیں وہ دوسرے compound کے ions کے ساتھ react کریں گے precipitates سے بناتے ہیں تو یہ بھی جو compound reactions ہیں یہ بھی example ہے chemical incompatibility کی chemical incompatibility میں ہم نے بات کی کہ different ہمارے پاس جو ingredients ہیں اس میں جو chemicals ہیں واپس میں interact کرتے ہیں react کرتے ہیں جس کے براہ سے کوئی نئی product فارم ہوتی ہے جو کہ harmful یا dangerous ہو سکتی ہے اس کو chemical incompatibility بولتے ہیں اس میں types ہمارے پاس جو ہیں examples hydrolysis کی ہے acid base reactions کی ہے oxidation reduction reactions کی ہیں اس میں ہم different types پھر ہم نے دیکھیں different examples ہم نے دیکھیں اس کے علاوہ compound reactions ہیں جس میں compound کیاں دوسرے compound کیاں کے ساتھ react کرتے ہیں اور precipitate فارم ہوتے ہیں تو یہ different types ہیں chemical incompatibility کی different examples ہیں تو اب ہم discuss کرتے ہیں جو کے last point ہے آج کی topic کا کہ اس کو ہم نے collect کیسے کرنا ہے اس کو صحیح کیسے کرنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ packaging کے پس سے پہلے اپنی جو ہمارا prescription ہے اس کو pack کرنے سے پہلے جتنے بھی reactions ہیں اس کو complete کرنے مکمل perform کرنے جتنے بھی reactions ہیں جس میں بھی chemical reactions ہیں اس کو complete نہیں perform کرنے before packaging ایک دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو product ہے اس کو ہم نے ہوا سے light سے اور moisture سے بچانا ہے air light اور moisture سے protect کرنا ہے تاکہ کوئی chemical reactions in the presence of air light یا moisture نہ ہو اس قرآن ہم اس میں desiccants add کرنے ہیں desiccants وہ substances ہوتے ہیں جو moisture کو absorb کر لیتے ہیں کیونکہ water کی مجودگی میں hydrolysis ہوتی ہے different chemical reactions perform ہوتے ہیں جس کو ایسے product quality خراب ہو جاتی ہے تو ہم نے اس میں desiccants add کرنے ہیں جس میں silica gel example ہے اکثر ہمیں بارٹنز میں دیکھا ہے کہ silica gel present ہوتی ہے تو ہم نے desiccants add کرنے ہیں تاکہ وہ moisture کو absorb کریں ہماری product کو dry رکھیں تاکہ وہاں پہ کوئی بھی bacteria contamination نہ ہو water کی نمی کی وجہ سے ہماری product حراب نہ ہو اس کے علاوہ ہم اس میں antioxidants add کرتے ہیں تاکہ oxidation reaction نہ ہو ہم اس میں chillating agents buffering agent add کرتے ہیں تاکہ pH change نہ ہو changing pH نہ ہو تو acid waste balance ہو وہاں پر یہ different measurements ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اپنی product کو chemical reactions سے chemical incompatibility سے بچانے کے لئے تو یہ آج کا پارا lecture تھا chemical incompatibility اس کی بات کرتے ہیں کہ ہماری product کی quality جو میں جو change آتا ہے اس کو ہم incompatibility بولتے ہیں کہ means جو ہماری product ہے وہ compatible نہیں ہے ٹھیک ہے وہ incompatible ہو گئی ہے وہ صحیح حالت میں نہیں ہے تو اس میں ہم ڈیفرنٹ types ہیں دو types ہیں pharmaceutical pharmaceutical اور therapeutic ہم pharmaceutical کو ڈسکس کر رہے ہیں جس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں physical اور chemical physical میں ہم نے ڈسکس کر لیا direct physical interaction ہے وہ soluble ہے یا insoluble ہے precipitation بنیں گی different ہم نے پڑا اس کے لئے آج ہم نے chemical incompatibility کے بارے میں پڑا تو ان کے درمیان جو chemical interactions ہیں اس کے ہم نے study کی acid waste reactions کی study کی different reactions کے انتیجے میں جو ہماری product حراب ہوگی وہ physical incompatibility ڈسکس کر سکتے ہیں یہ ہم نے ڈسکس کی آج کی lecture میں next lecture میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے therapeutic incompatibilities کیا ہوتی ہیں thanks for watching allahfiz